بڑھیں گا خبروں کی اور بڑی اپ ڈیٹ پانی پاتھ میں بارش کو انتظار ختم ہو گیا ہے پاس دن کے انتظار کے بعد بارش ہوئی ہے رنجھم بارش سے موسم سوہب نہ ہوا ہے تاپمان میں پاس فگریتہ کا گراوٹ کی گئی ہے اس وقت کی بڑے خبر آپ تک پہچھا رہے ہیں جو آپ کو بتاتے چلے کی پانی پاتھ میں بھی بارش کا لوگ انتظار کر رہے تھے لیکن اب وہ انتظار ختم ہو گیا ہے پاس دن کے انتظار کے بعد بارش ہوئی ہے جس سے موسم سوہب نہ ہوا ہے تاپمان میں بھی گراوت درش کی گئی ہے بارش ہونے کے چھلتے لوگوں کے جو چہرے ہیں وہ بھی کھل گئے اس وقت کی بڑی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچا رہے جہاں پانی پت میں بارش کا انتظار ختم ہو گیا ہے پاس دن کے انتظار کے بعد بارش ختم ہو گئی ہے ہمارے ساتھ اسوسییٹ ایڈیٹر دیوین کتھوریا جڑے ہوئے اور زیادہ شوانکاری لیں گے دیوین تروہ جس کا لمبے سمجھ سے انتظار تھا پاس دن کے انتظار کے بعد ایک بار پانی پت میں پھر سے بارش ہوئی ہے اور انتظار ختم ہو گیا اور لوگوں کا کیا کچھ ہوئی ایکشن ہے کیونکہ کافی سمجھ سے انتظار کر رہے تھے بارش کا دلی میں جب بارش ہوئی تھی بہت زیادہ بارش جب دلی میں ہوئی تھی پورے دیش میں ایک خبر چلی دلی میں بہت بارش ہوئی گاڑیاں ڈھوکیں اس کے ٹھیک پانچویں دن دلی کی بارش کے پانچویں دن آج تڑ کے آبھی رات کو بارش ہوئی ہے ایک ڈیل گھنٹہ بارش ہوئی ہے موسم سوہامنا بن گیا ہے لیکن بارش کے لیے انتظار کرنا پڑا وہ انتظار ختم ہوا ابھی بات کروں تو موسم پانچ دگری تک تابنا نیچے آیا ہے دھوپ ابھی نہیں نکلی ہلکے ہلکے بارش ہے تو لوگوں کو امید ہے کہ جو کچھ اٹکا ہوا تھا مون سن کہیں پہ وہ اس کی بوندے پڑی ہیں اور اب بارش ہوئے گی ابھی بھی موسم در ہے بارش کا دھوپ آج نہیں ہے پانچ ڈیگری تاپ مان گرنے سے لوگوں کو امت سے اور کرنی سے رہت ملی ہے اور امید اب یہ کرے کہ بارش آج بھی ہو کل بھی ہو تو جیسا تین چار دن کا لیٹ بھی تھی ہے سئی دلوں کے لیے حرینکی یہ باری بارش ہوگی اور باری بارش کی ضرورت بھی ہے حالکہ بارش سے پرشانیے بڑھتے ہیں لیکن پانی کے بینا گزارا نہیں ہے پرشنی کے آگے بارش کا ہونا بہت ضروری ہے تو امید کریں آج ہو کل ہو لیکن ایک بار پانچ دن کے انتظار کے بعد مون کونی بادل پرشت ہوئے تانیس پر تمام جانکاری ساجہ کرنے کے لیے بہت شکریہ آپ